اس لڑائی جگڑے کا کچھ نہ کچھ حل تو نکالنا ہی پڑے گا مینو چڑیا یہی سب سوچ رہی ہوتی ہے تب ہی اس کے دماغ میں ایک یوجنا آتی ہے اری ہاں اب تو ایک ہی کام ہو سکتا ہے ہمیں اپنے جنگل کا راجہ چننا ہوگا وہ ہی اب ان جگڑوں کا حل نکال سکتا ہے جب راجہ لڑائی جگڑے کرنے والوں کو ڈنڈ دے گا تب ہی اس جنگل کی لڑائی جگڑے کم ہوں گے چیلو سبھی پکشیوں کو بلا کر اس مسئلے کا حل نکالتی ہو سب پکشی مل کر تہہ کر لیں گے کہ کس پکشی کو راجہ بنانا ہے پھر مینو چڑیا جنگل میں ایک جگہ پر سبھی پکشیوں کو جمع کر لیتی ہے ارے مینو چڑیا جلدی بولو تم نے ہمیں یہاں پر کیوں بولویا ہے کیا سام ہے تمہیں ارے ہاں ہاں مینو چڑیا جلدی بتاؤ تم نے ہمیں یہاں پر کیوں بولایا ہے ارے ہاں ہاں مینو چڑیا تم بھی بولو تم نے ہی تو ہمیں یہاں بولایا ہے باقی سب بولے ہی جا رہے ہیں تم بولنا ہی رہی ہو ارے پر کوئی مجھے بولنے تو دے تب ہی تو میں بولوں گی ارے ہاں ہاں اب کوئی نہیں بولے گا اب سب چھپ رہیں گے اور مینو چڑیا کی بات سنیں گے ارے ہاں ہاں میں نے سب کو یہاں بہت ہی ضروری کام کے لیے بولایا ہے ارے آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے جنگل میں کتنے لڑائی جگڑی ہوتے ہیں ہر کوئی لڑتا ہی رہتا ہے ارے ہاں ہاں مینو چڑیا تم ٹھیک کیا رہی ہو یہ کبوتر بہت ہی زیادہ لڑتا ہے ارے نہیں نہیں یہ زیادہ لڑتا ہے ارے نہیں یہ زیادہ لڑتا ہے ارے یہ کیا ہو گیا ہے آپ سب نے تو پھر سے ہی لڑنا چالو کر دیا ہے جس کام کے لیے یہاں پر بولوایا ہے پہلے وہ تو کرنے دو بعد میں تم سب لڑتے رہنا ہاں ہاں مینو چڑیا تم بولو یہ لوگ تو لڑتے ہی رہیں گے ارے ہاں میں نے آپ لوگوں کو اس لیے یہاں پر بلوایا ہے ہمارے جنگل میں کتنے لڑائی جگڑی ہوتے ہیں میرے پاس اس کا ایک اپائے ہے ہاں ہاں مینو چڑیا یہ بات تو بہت ہی اچھی کہہ رہی ہو تم بتاؤ کیا ہے تمہارے پاس اپائے ہاں میرے پاس اب بس ایک ہی اپائے ہے ہمیں ایک کام کرنا ہوگا ہمیں اپنے جنگل کا راجہ ڈھوننا ہوگا اور میں راجہ کو لڑائی جگڑے کرنے والے پکشیوں کو ڈنڈ دینا ہوگا تب ہی ہمارے جنگل میں شانتی ہوگی ارے ہاں ہاں یہ تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو راجہ تو کسی نہ کسی کو بننا ہوگا تو چلو میں تو بہت ہی شاتر ہوں میں ہی راجہ بن جاتا ہوں میں بہت ہی خطرناک ڈنڈ دوں گا لڑنے والوں کو ارے کیلو کا ہوئے پر تم تو خود ہی لڑتے رہتے ہو تم بھلا راجہ کیوں بنوگے ارے ہاں کیلو کا ہوا راجہ نہیں بنے گا مجھے اسے راجہ سوکار نہیں کرنا ارے تو پھر آپ سب ہی بتا دو راجہ کس کو بننا چاہیے ارے مینو چڑیا تم بہت ہی ہوشیار ہو تم بتاؤ کہ ہمارے جنگل کا راجہ کس پکشی کو بننا چاہیے اگر میرے حساب سے کسی کو راجہ بننا چاہیے تو وہ مٹھو توتا ہے مٹھو توتے کی بہت ہی کم لڑائیاں ہوتی ہیں مٹھو توتا بہت ہی اچھا ہے وہ ہمارے جنگل کا راجہ بننے کے لائک ہے ہاں ہاں مینو چڑیا تم ٹھیک کہہ رہی ہو مٹھو توتا بہت ہی اچھا ہے آج تک اس کی مجھ سے بلکل بھی لڑائی نہیں ہوئی ہے مجھے منظور ہے میں مٹھو توتے کو ہی راجہ بنواؤں گا ایرے ہاں ہاں مٹھو توتی کی مجھ سے بھی لڑائی نہیں ہوئی ہے میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ مٹھو توتا ہی راجہ بنی آرے آرے تم لوگ مجھ پر بہت ہی بڑی ذمہ داری ڈال لائے ہو لیکن ٹھیک ہے پھر بھی میں تیار ہوں جنگل کی خوشانی کے لئے آرے یہ تم لوگوں نے بہت ہی غلط کیا ہے توتا تو اتنا ہوشیار بھی نہیں ہے پھر بھی تم لوگ اس کا راجہ بنا رہے ہو میں تو بہت ہی ہوشیار ہوں مجھے راجہ بنا ایرے نہیں بھائی نہیں کالو کوفے ہم تمہیں ہرگز راجہ نہیں بنائیں گے آرے نہیں نہیں راجہ تو میں ہی بنوں گا میں بلکل بھی توتے کو راجہ نہیں مانوں گا آرے نہیں نہیں تم نہیں بنوگے راجہ آرے نہیں راجہ تو میں ہی بنوں گا آرے آرے ایک منٹ کالو کوفے تم راجہ نہیں بن سکتے ہو تم ایک کام کرو تم میرے وزیر بن گاؤ کالو کوفے کو راجہ بننے کی بہت ہی اچھا تھی لیکن پھر بھی کالو کوفے کو وزیر ہی بننا پڑا پورے جنگل میں شانتی ہو چکی تھی توتہ تو مہاراج بن چکا تھا سارے جنگل کے پکشی توتے کو اب توتے مہاراج کہہ کر پکارتے تھے کالو کوئوہ توتے سے بہت زیادہ جلتا تھا کیونکہ اسے بھی راجہ ہی بننا تھا لیکن وہ وزیر ہی بن پایا اڑے اب مجھے اس توتے کا کچھ کرنا ہی پڑے گا یہ تو راجہ بن گیا ہے اور میں وزیر اتنے شاتر دماغ ہونے کا کیا فائدہ میرے پھر کالو کوئوہ یہی سب سوچ رہا ہوتا ہے تب ہی اس کے دماغ میں ایک اپائے آتا ہے ارے ہاں اب ایک کام کرتا ہوں میں توتے کے کھانے میں زہر ملا دیتا ہوں وہ مر جائے گا پھر تو وزیر ہونے کے ناتے میں ہی اگلا باچھا بنوں گا پھر کالو کوئوہ ویسا ہی کرتا ہے وہ توتے کے کھانے میں زہر ملا دیتا ہے اور اسے توتے کے پاس لے جاتا ہے ارے توتے مہاراج توتے مہاراج یہ کھانا کھا لیجیے آپ بہت ہی بھوکے ہوں گے آہاں کالو تم نے یہ بہت ہی اچھا کیا مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی اب تم یہاں سے جاؤ میں کھانا کھا رہا ہوں پھر کالو کوئوہ وہاں سے اڑتا ہوا چلا جاتا ہے پھر توتے مہاراج بھی کھانا کھا ہی رہے ہوتے ہیں کہ اچانک ان کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور ان کی مرتی ہو جاتی ہے پھر کالو کوئوہ دوبارہ سے مر گیا لگتا ہے میرے زہر نے کام دکھا دیا ہے تو میرے مزے آنے والے ہیں اب میں جنگل کا راجہ بنوں گا چلو چل کر سب ہی پکشیوں کو بتا دیتا ہوں کہ اس جنگل کا راجہ میں ہوں پھر کالو کا ہوا سب ہی پکشیوں کو جمع کرتا ہے اور انہیں سب کچھ بتانے لگتا ہے ارے ارے توتے کی سندگی تو بہت ہی کم تھی توتے مہاراج اب مر چکے ہیں پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا میں نے جا کر ان کو دیکھا تو بے تو مر چکے ہیں سب ہی پکشی توتے کے مرنے کی خبر سن کر بہت ہی زیادہ دکھی ہو جاتے ہیں ارے ارے اس میں دکھی ہونے کی کیا بات ہے ہمارے جنگل کا راجہ میں بن جاتا ہوں کیونکہ میں تو وزیر تھا راجہ کے مرنے کے بعد تو وزیر ہی راجہ بنے گا نا آج سے میں اس جنگل کا راجہ ہوں آج سے کوئی بھی اس بات پر سوال نہیں اٹھائے گا اب سب میرے حکم کی تعمیل کریں گے چلو ابھی سب میرے ساتھ چلو آخری بار توتے مہاراج کو مرا ہوا دیکھ لو پھر وہ سب پکشی اڑتے ہوئے توتے مہاراج کو مرا ہوا دیکھنے کے لیے جاتے ہیں لیکن وہ سب پکشی وہاں جا کر دیکھتے ہیں تو توتے مہاراج تو وہاں پر زندہ ہوتے ہیں توتے مہاراج کو زندہ دیکھ کر کوا تو حق کا بکہ رہ گیا ارے یہ کیا گجب ہو گیا ہے توتے مہاراج میں نے تو آپ کو مار دیا تھا پھر آپ زندہ کیسے ہو گئے اے نے دیکھا پکشیوں اس کالو کووے کے موں سے نکل گیا ہے اس نے مجھے مارنے کی کوشش کی تھی جب یہ کالو کووہ میرے کھانے میں زہر ملا رہا تھا تب میں نے اس کو دیکھ لیا تھا اسی لیے پھر میں نے وہ کھانا نہیں کھایا تھا اور مرنے کا ناٹک کیا تھا تاکہ اس کالو کووے کی اصلیت سب پکشیوں کے سامنے آ جائے اب تو کالو کووہ پورے ہی جنگل میں بہت زیادہ بے عزت ہو جاتا ہے ارے مہارات اس کالو کووے کو سزا دیجئے اس نے آپ کو مارنے کی کوشش کی ہے ارے ہاں ہاں میں اس کالو کووے کو سزا تو ضرور دوں گا اس کالو کووے کی سزا یہ ہے کہ اسے اس جنگل سے باہر نکال دیا جائے گا اگر کبھی بھی یہ کالو کووہ جنگل میں دکھا تو اسے مار دیا جائے گا پھر کالو کووے کو احساس ہوتا ہے کہ برے کام کا برا ہی انجام ہوتا ہے اس کہانی سے ہمیں پرینہ ملتی ہے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ برا کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی برا ہی ہوتا ہے اس لیے ہمیں ہمیشہ ہر کسی کے ساتھ اچھا ہی کرنا چاہیے